اسرائیل اور ہماس میں جنگ جاری ہے اور ان سب کے بیچ میں امریکہ نے ہماس پر بڑی کاربائی کر دیا امریکہ نے ہماس پر آرثک پرتیبند لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی ہماس سے جڑے دس لوگوں پر بین بھی لگا دیا اور اس بین کے بعد ہماس، گازہ، سودان، تلکی، الزیریا اور قطر میں آرثک گتیوزیوں کو انجام نہیں دے پائے گا بائیڈن کے اسرائیل میں قدم رکھنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی گازہ میں اسپتال پر راکٹ سے آٹیک ہو گیا اور اسی لیے اسپتال پر ہوئے مسائل اٹیک کا آروب بھی اسرائیل پر ہی لگا جو تصویریں آئیں ان میں پورا کا پورا اسپتال دھو دھو کر جلتا دکھا اور سائرن کی آواز سنائی دی اسرائیل پر آروب لگا کہ اس نے غازہ پر جو مسائلیں داگیں انہی میں ایک ال اہلی اسپتال پر گر گئے جس کے بعد اسپتال میں آگ لگ گئی اور اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگ گئے جس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں کے جھلسنے کا تاوہ کیا گیا کیونکہ جنگ کے بار میں دن بھی اسرائیل سے داگی جانے والی مسائلیں کم نہیں ہوئیں اور غازہ کے الگ الگ حصوں میں دھماکے ہونے اور کالا دھوان اٹھنے کا سلسلہ جاری رہا غازہ کا ال اہلی اسپتال بھی دہل اٹھا جس کے بعد وہاں درابنے حالات ہو گئے جس سے جڑا ایک ویڈیو سامنے آیا جسے افرا تفریقے دوران اسپتال میں موجود ایک محلہ نے بنایا جس میں اسپتال کے اندر افرا تفریق کا ماحول نظر آیا اسپتال کے اندر رکھا سامان یہاں وہاں پکھرا دکھا ویڈیو جس محلہ نے بنایا وہ مسائل اٹیک کے بعد باہر بھاگ رہی تھی لیکن وہ آگ کی لفتوں کے بیچ فز گئی اور چکھنے لگی مسائل اٹیک کے بعد اسپتال میں ہوئی بربادی کی کچھ اور تصویریں بھی آئیں جن میں اسپتال کے باہر پوری طرح جل چکی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں تو وہیں حملے میں گھائل ہوئے لوگوں کا برا حال نظر آیا جن کے اپنے اس حملے میں گھائل ہوئے وہ بدحواس یہاں وہاں دوڑتے دکھے کیونکہ ال اہلی اسپتال میں ان کے علاج کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور آنند فانند میں انہیں غازہ کے دوسرے اسپتالوں میں بھیجا جانے لگا ال اہلی اسپتال غازہ کے جس علاقے میں ہے وہ اسرائیل کی مسائلوں کے سیدھے نشانے پر ہے اور اسی لیے اس حملے کا عارف اسرائیل پر لگا کیونکہ اسرائیل اتری غازہ کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے چکا ہے اور مسائل اٹیک میں برباد ال اہلی اسپتال بھی اتری غازہ میں ہی ہے یہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ غازہ پٹی میں بنا آخری کرسچن ہسپٹل جس میں جنگ کے دوران بے گھر ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرن لی تھی اور اسی لیے آشنکہ جتا ہی گئی کہ اسپتال میں مرنے والوں کا آکھڑا بڑھ سکتا ہے کیونکہ سیکڑوں لوگ اسپتال کے ملوے میں دبے ہو سکتے ہیں اس حملے کے بعد اسپتال پرشاسن نے دعویٰ کیا کہ ال اہلی اسپتال 14 اکتوبر کو بھی راکٹ کی چپیٹ میں آیا تھا جس میں اسپتال کے چار لوگ گھائل ہو گئے تھے جن کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکہ 48 ہے اور ان حملوں میں 12 سواست کرنیوں کی موت ہو چکی ہے جس کے بعد غازہ کا ایک اور بڑا اسپتال حملے میں برباد ہو گیا پلسطین کی سرکار نے جانکاری دی کہ ال اہلی اسپتال سے ہزاروں لوگوں کو غازہ کے الشفاہ اسپتال شفٹ کیا گیا جہاں پہلے سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں